الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد میں اپنے تمام ہی بھائیوں سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی کھڑے ہیں میدان میں تشریف لے آئیں یہ آپ کا جلسہ ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ ہی حضرات اس کی زینت ہیں درخواست ہے تمامی بھائیوں سے کہ جو تھوڑا فاصلے پر بیٹھے ہیں قریب آ کر بیٹھ جائیں اور جو بھائی کھڑے ہیں وہ بھی آ کر کے بیٹھ جائیں تمامی بھائیوں سے پھر میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جلسے کی زینت ہیں تشریف لائیے اور اس کی زینت میں اضافہ فرمائیے اسٹیج پر تشریف فرما عظیم الشان علماء کرام اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں میرے بزرگوں اور دوستوں ترستا ہے زمانہ آج ان انسانوں کو روک دیتے تھے جو بڑھتے ہوئے توفانوں کو لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا دریہ کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا آج جمعیت علماء ہند کا یہ تاریخ ساز اجلاس عظیم الشان کانفرنس منعقد کی گئی ہے آپ میں سے بہت سے حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی مذہبی جماعت ہے ملی جماعت ہے ہماری اپنی جماعت ہے جمعیت علماء ہند سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء ہند کا ایکٹیو پولٹک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے وہ عجیب و غریب مسائل لے کر کے کھڑی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے کہ جس کی طرف قیادت کا دم بھرنے والے قائدوں کی توجہ بھی نہیں ہوئی تھی میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر کے چلوں کہ آج ہندوستان میں مسلمان آخر کیوں زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے مسلمان کو یہ تانہ کیوں دیا جاتا ہے کہ تم ہندوستان کے نہیں ہو ہندوستانی نہیں ہو یہ ملک تو ہمارے باپ کا ہے اس ملک میں تو حق ہمارا ہے جو ہم جییں گے لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے بہت دوری بنائی ہمیں یاد نہیں رہا کہ تاریخ میں تاریخ کے صفحات میں ہمارا کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے چلیے تھوڑا سا پیچھے چلے جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے اپنے ناپاک قدم ہندوستان میں رکھے اس وقت سب سے پہلا صوبہ سب سے پہلا مقام اور شہر کہ جہاں انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ظلم و جبر کے عجیب و غریب نظارے اس دنیا نے دیکھے وہ بنگال تھا لیکن جب بنگال پہ ان کا تسلط ہوا ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رہی لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے اس وقت جب بنگال انگریزوں کے چنگل میں پوری طرح سے آ گیا اس وقت جب بنگال میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے لگے اس وقت جب بنگال کے رہنے والے ہندو مسلمان تمام ہندوستانی بھائیوں کے نہ عزت محفوظ تھی نہ آبرو محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھا نہ سر محفوظ تھا اس وقت بنگال کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریز سے بات کرنے والا انگریزوں کو للکارنے والا آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا پیارہ آپ کے مذہب کا عالم بردار بنگال میں رہنے والا نواب سراج الدولہ تھا جس نے سترہ سو ستابن میں انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ انگریز یہ ہندوستان پہ تیرے ناپاک قدم نہیں جمیں گے اور اس ملک میں سب سے پہلی بغاوت کا اعلان سترہ سو ستابن میں نواب سراج الدولہ نے کر دیا تئیس جون سترہ سو ستابن کو پھلاسی کے میدان میں ماری کا ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد دو جولائی سترہ سو ستابن کو بر سر آم نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ ہندوستان میں انگریز کے خلاف کھڑا ہونے والا انگریز کے خلاف علم بغاوت کرنے والا انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انگریز کو للکرنے والا اگر کوئی سب سے پہلا نام تاریخ میں لکھاتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان کی اولاد ہے مسلمان کا سپوت ہے مذہب اسلام کا ماننے والا نواب سراج الدولہ ہے دوسرے نمبر پر آؤ اور آگے چلئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ہندوستان میں حق کیوں ہے جمیعت علماء سرکار سے صوبائی سرکار سے مرکزی سرکار سے مسلمانوں کے حقوق کیوں مانگ رہی ہے کیوں چلا رہی ہے کیوں کانفرنس سے مناقب ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے چھپتا ہوا حل کر لیجئے اس کو آپ بھیک نہیں مانگ رہے آپ کسے گدائی لے کر کے کھڑے میں ہی ہوئے ہیں جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم ہمارا حق ہے جو کچھ ہم نے مطالبے کیے ہیں ہمارا بریادی حق ہے اور ہندوستان کا سہیدان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا حق دے دو اس کے بعد سترہ سو ستاون کو ہندوستان کے اس عظیم سپوت کی شہادت کے بعد سترہ سو بانوے میں محسور کی سرزمین سے ناوہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علی نے علم جہاد بلند کیا اور محسور کی چار بڑی لڑائیاں لڑی اس کے بعد سترہ سو نیانوے آیا انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے ان کی جڑے ہل گئیں ان کی امارتوں میں زلزلے آگے اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علی سے ان کے نام سے ان کے جسموں میں لرزہ تاری ہونے لگا لیکن آخرکار وہاں بھی یہی ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے چھہمائی سترہ سو نیانوے کو سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علی بھی سری رنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے اور یہ دوسری لڑائی لڑنے والا بھی تنہ تنہا مسلمان ہے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا یہ دوسری مرتبہ بھی تنہ تنہا مسلمان کا بیٹا ہے اس کے بعد اٹھارہ سو تین میں دلی میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور اعلان کیا وہاں پر وائسرہ برطانیہ نے کہ آج اس سے ملک یہ غلام ہوا حکم حکم یہ ملک بادشاہ کا خلق خدا کی اور حکم ہی اسٹڈیا کمپنی کا ہوگا اسی دن ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے جہاد کی فرضیت کا فتوہ دینے والا جہاد کے فرض ہونے کا فتوہ سادھر کرنے والا میرے آپ کے بزرگ میرے آپ کے روحانی قائد ہندوستان کے سر کے تاج حضرت مولانا سید شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے فتوہ دیا کہ جب ہندوستان میں یہ حکم انگریز نے لاغو کر دیا ہے کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے ہندوستان میں حکم لسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا حضرت شاہ صاحب نے کہا حکم بھی اللہ کا ہوگا ملک بھی اللہ کا ہے بعد شاہت بھی اللہ کی ہے نہ انگریز کی بات شاہت تسلیم ہے نہ اس کا حکم تسلیم ہے نہ اس کی حکمرانی تسلیم ہے نہ اس کی سلطنت تسلیم ہے ہم سلطانوں کے سلطان رب زلجلال کی سلطنت کو تسلیم ہے بالا کوٹ کے پہار پہ یہ قابلہ پہنچا اور بالا کوٹ کا ماری کا ہوا ایک طرف تین ہزار دوسری طرف بیس ہزار راجہ رنجیس سنگھ کا بل تھا شیر سنگھ لے کر کے کھڑا ہو گیا حضرت شاہ سشاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ میں کہا دیکھ شیر سنگھ ہمارا تیرا کوئی اختلاف نہیں ہے تو بھی ہندی ہے ہم بھی ہندی ہیں تو بھی ہندوستان کی سرزمین پر جنم لینے والا ہے میں بھی ہندوستان کا سپوت ہوں ہمارا تمہارا اختلاف کوئی نہیں ہے ہمارا دشمن تو انگریز ہے آؤ مل کر کے مقابلہ کریں لیکن شیر سنگھ تو انگریز کا غلام تھا اس کے تلوے چھٹنے والا تھا اس نے کہا نہیں فیصلہ ہو گیا اور جنگ ہوگی یہ تیسری جنگ بھی ہم سب کے اکابر نہیں لگی آخر کار بالا کوٹ کے ماریکے میں شہید ہوئے اس کے بعد تین لڑائیاں ہو گئیں نوٹ کر لیجئے مسلمانوں تم تھے اکیلے میدان میں آبارے آبا و اشتاد تھے اکیلے میدان میں جمعیت علمہ کے اکابر تھے اکیلے میدان میں دوسرا کوئی نہیں تھا بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تمہیں تو آزادی کا احساس بھی نہیں تھا اٹھارہ سو اکتیس تاک تمہیں شعور بھی نہیں تھا جب ہم نے تین لڑائیاں لڑ چکے ہیں اس کے بعد تمہیں شعور آیا ہے احساس پیدا ہوا ہے جب ہماری گردنیں کٹ چکے تھیں ہم نے میدان قائم کر دیئے تھے میدان کرم ہو چکے تھے اس کے بعد تمہیں شعور آیا کہ ہمیں بھی ساتھ آنا چاہیے آخر پھر اٹھارہ سو ستاون ہوا میرٹ میں مزفر نگر میں تھانہ بھون میں انتصر میں علی گر میں مرادباد میں اور ہندوستان کے ہر شہر میں جنگ لڑی گئی فیصلہ کن جنگ اٹھارہ سو ستاون کی علمائی دیوبند نے جمعیت کے اکابر نے جمعیت کے بزرگوں نے دعلم دیوبند کے قائدوں نے انگریز سے لڑی اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے اٹھارہ سو ستاون نے بھی ہم نے شکست کھائی بلکہ میں ہوں گا ہوں میں گا ہوں گا تو ہمارے بھائی کہیں گے کہ اپنی تاریخ بتا رہا ہے ہندی مہررخ ہندو مہررخ سیورہم گو ہندو ہے ہمارا وہ اس نے لکھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں سب سے زیادہ اگر سر کٹے تو مسلمانوں کی کٹے ہیں اور وہ لکھتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں کم سے کم میرے اندازے کے مطابق پانچ لاکھ مسلمان صرف مغربی یو پی کے مسلمانوں کا انگریزوں نے قتل کیا ہے لاؤ تو کہیں تم کئی اپنا حصہ تو دکھاؤ انگریز سے اس انداز میں مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ دکھاؤ تو صحیح جس سے والیہان انداز میں ہم نے اس سے مقابلہ کیا ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد چوتیس ہزار علماء کو فانسی دے دی گئی دلی کے چاندنی چوک میں جب ہمیں فانسی دی جاتی تھی تو سولی کے بھندے پر جو علماء کو لٹھایا جاتا ہے مستر تھامسن لکھتا ہے کہ میں جب دیکھتا تھا تو کبھی کبھی ان مولویوں کی لاش انگریزی میں آٹھ کی طرح طلب طلب کے ہو جایا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی علماء دیوبندرے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھایا اس کے بعد پھر تحریکے چلیں چار لڑائیاں یہ ہوئی اس کے بعد پھر مشترکہ لڑائی ہوئی گرنجی جی بھی ساتھ آئے اور دیگر مجاہدین ازادی بھی ساتھ آئے بلاخر نائنٹین فوٹی سیون پندرہ آگست انیس سو سیٹالیس کو یہ ملک آزاد ہوا اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انیس سو انیس میں جمعیت علماء کا قیام ہوا اور یہ ایسے وقت میں تھا کہ جم ملک آگ کے شالوں پر کھڑا تھا جم ملک آگ پر انداروں پر کھڑا تھا جمعیت علماء کا قیام ہوا اور اتنی بڑی حصے داری کسی اورگنائزیشن کی کسی تحریک کی کسی تنظیم کی ہندوستان کی آزادی میں نہیں ہے جتنی بڑی حصے داری جمعیت علماء کی اور اس کے اکابر کی ہے انیس سو انیس میں جمعیت علماء کا قیام ہوتا ہے ایک سال کے بعد جمعیت کے اکابر انگریز کے بیک بائیکات کا اعلان کر دیتے ہیں ملازمت حرام نوکری حرام انداد حرام انگریز سے تعلق حرام اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام اور یہ چگر یہ شجاعت یہ بہادری صرف اور صرف جمعیت علماء کی اکابر کو تھی باقی اللہ نے کسی کے حصے میں یہ شجاعت نہیں رکھی اس کے بعد مقدمے چلے گانتی جی نے سم اللہ فرمانی کی تحریک چلائی سب سے زیادہ حصہ لینے والے اگر کوئی تھے تو دلی سے لے کے اور ہندوستان کے ہر شہر میں سب سے بڑی گرفتاریاں کر دی تھی تمہاری اس جمعیہ دعا مانے دی تھی اور کوئی نہیں تھا اس کے بعد گاندھی جی آپ سرور فریڈی فریڈم فائٹر اور مجاہد آزادی ہیں لیکن ہندوستان کی مکمل ہندویٹ پرسنٹ آزادی اور فریڈم کا نعرہ پیچھو تم تاریخ کے صفحات سے الٹو تاریخ کے عورات کو پلتو تاریخ کے صفحات کو اور دیکھو دھول کے سب سے پہلے مکمل ہندوستان میں آزادی کا نعرہ اگر کسی نے دیا تھا تو جمعیہ دلمہ نے دیا تھا اور کوئی نہیں تھا اور آخر جب ہندوستان کو باٹنے کی بات کی گئی جمعیہ دلمہ کھڑی ہوئی اور کا جمعیہ دلمہ ہندوستان کو مت بات ہو اس لیے کہ یہ ہندوستان اگر بٹا تو نہ یہاں محفوظ رہیں گے لوگ نہ وہاں محفوظ رہیں گے لوگ بلکہ اگر تمہیں ہندوستان کو آباد کرنا ہے ہندوستان کو ترقی پر چلانا ہے تو ہندوستان کو متعیدہ ہندوستان بناو لیکن سردار پٹیل کی ناجائی زولاتوں کی وجہ سے اور سردار پٹیل کی گندی ناپا گناہوں نہیں سالشوں کی وجہ سے ہندوستان کا بدوارہ ہوا ہندوستان پخصیم ہوا جمعیہ دلمہ کہتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی ہندوستان مت بات ہو ہندوستان مت بات ہو اگر آج تمہیں ہم سے یہ کہتے ہو ہم نے تمہیں پاکستان دیا ہے ہم نے پاکستان نہیں مانا تھا ہم نے تو ہندوستان کی ہندوستان آزائی مان گئی تھی بہرحال انیس سو سنٹالیس پندرہ اگرس کو ہندوستان آزاد ہوا ایک طرف دلی میں انڈیا کے ایک پر ہندوستان کی آزادی کا پرچم میں آیا جا رہا ہے دوسری طرف مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے منصوبے بنائی جا رہے ہیں میرے آپ کے بزرگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کب ہندوستان آزاد ہوا اب ہندوستان کی بیتیاں کی عزت محفوظ ہو گئی اب ہندوستان محفوظ ہو گیا یہاں بلا تفریق مذہب و ملد ہر شخص اچھی زندگی جیے گا لیکن یہ کچھ نہیں ہوا آج میرے بزرگوں نے سوچا تھا جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا آج ہونا تو یہ چاہیے تھا ہندوستان کی آزادی میں جن کا سب سے بلا کردار ہے جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں جن کے اکٹے ہوئے سروں کی اگر تعداد کنو گے 99% سر ہمارے ملیں گے ایک پرسنٹ سر تمہارے ملیں گے آکھا لگاؤ گلت پڑھنا نہیں جانتے ہو ہم سے پڑھ لو ہم تمہیں سکھا دیں گے تم پانچوں کی پانچوں آزادی گلڑائیوں کا حساب لگاؤ اور دیکھو امانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ عجل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس پیمانے پر دولو تم خود یہ کہو گے کہ مسلمان 99% ہندوستان کی آزادی کا حصے دار ہے لیکن کیا ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان میں جس طرح سے ہمارے فریڈم فائٹرز جو ہندو تھے قابل تاریخ ہو اسی طرح جس طرح ان کے ناموں کی مستے بنائی گئیں ان کو اعزاد سے نوازا گیا ان کو انعامات سے نوازا گیا جس طرح سے برادرانی وطن کے فریڈم فائٹرز کو اس طرح سے نوازا گیا ہوتا تو یہ مسلمان کو بھی اسی طرح نوازا جاتا ہوتا تو یہ مسلمان کے مجاہدین آزادی کے لسٹ بھی پارلیمائنڈ اور راجس سبا کے ہاؤس میں سنائی جاتی لیکن اگر ہوا تو یہ ہوا آج پیسٹھ سال آزادی کو گزر چکے ہیں مسلمان کو اگر کچھ ملا رہے تو تیس آزار فسادات کا گلدستہ اس کے ہاتھ میں آیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور اس تیس آزار فسادات میں کٹا مسلمان مرہ مسلمان لوٹی مسلمان کی عزت گئی لوٹے گئے مسلمانوں کے مان اموال اور املاکیں ان کی اچھار دی گئی ان کی تباہی اور بربادی کا کوئی 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 دقیقہ ایسا نہیں تھا جس کو چھوڑا گیا ہو اور ظلم پر ظلم یہ کٹا مسلمان کو گیا دبایا مسلمان کو گیا لاش مسلمان کی گری آنے ہوئے مسلمان کی لوٹی گئی اور پھر کہہ دیا گیا کہ فساد کا ذمہ دار مسلمان ہے مسلمان جذبات ہی گئے مسلمان مسلمان انوارشنل ہو جاتا ہے ارے سنو ہم سے کہتے ہو پھر بھی ہم سے کہتے ہیں اتنی قربانیوں کے بعد اتنی کردنے کٹانے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں کہ لاؤ پھر بھی ہمیں محبت کی سنت دو کیا جمیت علماء اس کا تائٹل تمہاری اس بات کی قواہی کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ہندوستان کے وفدار ہو میں کہتا ہوں اے اور پھر ارے ان سے مانتے ہو محبت کی سنت تعلیم اے امن دی جنہیں ہم نے چودہ سو برستہ ارے چودہ سو سال سے جنہیں ہم محبت کی تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں جنہیں ہم امن کی تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں سلوہ حدیبی امن اور ہندوستان سے لے کے دنیا کے ہر ملک میں مسلمان امن کی تعلیم دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تا مدارس کی خانقا ہوں مدارس میں خانقا ہوں میں اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کی خانقا ہوں میں جا کے دیکھو کتابیں پر ہو تقریر سنو ان کے خطبات اٹھا کر دیکھو جنہیں ہم نے چودہ سو برستہ امن کی تعلیم محبت کی تعلیم دیئے وہ ہم سے پہنچ رہے ہیں کہ محبت کی سنت لاؤ میں کہتا ہوں تعلیم امن دی جنہیں ہم نے چودہ سو برستہ وہ آج ہم سے محبت کی سنت مانگ رہے ہیں اور یہ سورج جس کا کام یہ ہے کہ اگر ذرا سی گرمی اس کو برف کو دکھا دے تو برف پگل جائے برف جس کا کام یہ ہے تو تپیش لگے اور وہ پگل جائے میں کہتا ہوں انہیں کو مخاطب کر کے صدار پتیل کی ناجائیس اولادوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ عیرت ہے برف کے پہلتے ہوئے کچھ ٹکڑے سورج سے حرارت کی سنت مانگ رہے ہیں اور کتنا ماروگے ہمیں آج وقت آیا ہے کہ جمعیت علماء ان فسادات کے لیے مطالبہ کر رہیے تم سے قانون بنانے گا بناو قانون اگر قانون نہیں بناوگے اگر تم اس مطالبے کو نہیں مانوگے ملک برباد ہوگا ملک دبا ہوگا ملک کی معیشت دبا ہو جائے گی اس لیے کہ جس ملک میں پچیس کروڑ مسلمان خوشحال نہیں ہوگا وہ ملک بھی خوشحال نہیں ہو سکتا میرے دوستو یہ جو تین مطالبے حضرت آپ کے سامنے بیان کریں گے جو رکھے ہیں آج میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں قیادت کا دھمبرنے والے بہت ہیں لیڈری کے دعوے کرنے والے بہت ہیں میں قائد ہوں میں رہبر ہوں میں میں کچھ اور ہوں لیکن یاد رکھنا قیادت کا صحیح حقدار کون ہے قیادت کہا کون ادا کر رہا ہے مسلمان 65 سال سے پٹا ہے کون چلے گئے کون چلے گئے ہندوستان کے رہبر کون چلے گئے ہماری بہنوں کے آنسوں کو پہنچنے والے کوئی نہیں آیا نہ منسٹر کوئی آیا نہ ایمیلے کوئی آیا نہ انپی کوئی آیا نہ کوئی اور مزہدی لیڈر آیا اگر کسی نے آکے کسی نے آکے میری ماں کے دکھ کو بٹا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے وہ صرف ایک ساتھ ہے ہندوستان کے حالات تو دیکھو میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے اور کھل کے کہتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کوئی ہندوستان میں سوائے امام الحنگ مہانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات ان کے علاوہ مہانا ارشد مدنی کے علاوہ کیوں ہی نہیں ہے جو بغیر کسی لالچ اور حیص اور تمہ کے مسلمانوں کی لڑائی کے لیے آگے دیکھیں یا ابھی اٹھارہ پندرہ سال سے نایہ منصوبہ بنایا گیا لاو مسلمان کے بچے کو ڈال دو جیل میں پکڑ کے کیا دو دیسہ یہ ٹیراریست ہے یہ اتنکوادی ہے سپریم کورٹ کے آئین کو تباہ کر رہی ہے قانون کی دھچیاں اڑا رہے ہیں قانون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کوئی ان کی حال کی مہار پکڑنے والا نہیں کوئی ان کے ظالم پنجے کو دموچنے والا نہیں آپ دیکھئے میرے رامپور میں رامپور سے میرا تعلق ہے سیار پی ایف میں اکیتیس دسمبر دوہزار ساتھ کو حملہ ہوا سب کو معلومائیں حملہ نہیں تھا آبس کی رنجش میں شراب پی کر کے جشن میں گولیاں چلیں لیکن پانچ مسلمان جوانوں کو پکڑ لیا رامپور کا قائد یو بی کے قائد ملک کے قائد سوتے رہے اور ان پانچوں جوانوں کو چھ مہینے تاک نہ ڈاڑی میں کنگا کرنے کی اجازت نہ بابوں میں کنگا کرنے کی اجازت نہ نانی کی اجازت چھ مہینے تاک ان کے بالوں میں چھویں پڑ گئیں میل کا امار لگ گیا کوئی ان کا پھرسانی حال نہیں پوچھنے والا کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں کہ یہ غلط ہے سب نے کہا ہم مذہب مت کرتے ہیں سیار بی ایف حملے کی مذہب مت کرتے ہیں لیکن میرے قائد کھڑے ہوئے حضرت معنی ارشد مدنی صاحب کھڑے ہوئے کہا تم یہ کہو مسلمان بے نمازی ہے مان لوں گا تم یہ کہو مسلمان مسلمان سنت سے نبی کی پورہ میں مان سکتا ہوں لیکن اگر یہ کہو گے مسلمان تہشت کردے ارشد مدنی اس کو نہیں مانے گا اور کھڑے ہوئے سیار بی ایف کانٹ کا مخدمہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دلی سے وکیل صاحب رام پر ہر تاریخ پہ آتے ہیں کون ہے وہ مولانا کا کوئی رشتہ دار نہیں حضرت کا کوئی ریلیشن ان سے نہیں تھا کوئی تعلق اس سے پہلے نہیں تھا نہ ان کے سٹوڈینس اور شاگرد ہیں وہ لیکن ایک رشتہ ہے جو مجھے اور آپ کو رب نے دیا ہے وہ رشتہ جو سب سے پاک ہے جو سب سے معزز ہے جو سب سے بہتر ہے جو سب سے بالا ہے وہ رشتہ ہے ایمانی رشتہ میرے قائدنے کا ایمانی رشتے کا بارم میں رکھوں گا اور میں تمہارے مقدمیں لڑوں گا ان کی مائن روتے روتے اندھی ہو گئیں کسی قوم کے آنسوں پہنچنے کی فکر اور وقت بھی نہیں تھا لیکن ہمارے حضرت حضرت مانا ارشد مدنی صاحب آئے حالکہ وہ پانچ کے پانچ ہمیں ماننے والے نہیں ہم سے تعلق رکھنے والے نہیں وہ پانچوں کے پانچوں ہم سے بچنے والے مسلح سے تعلق رکھنے والے تھے لیکن حضرت نے کہا کچھ بھی ہو یہ مسلمان تو آئے میں ان کا مقدمہ لنوں گا اور